ایک پروفیسر صاحب نے کلاس کے افتتام پر کہا کل ہر طالب علم کلاسکر کا ایک شفاق پھیلا اور کماٹر ساپھائے ادلے دن جب طلبہ پھیلا اور کماٹر لے آئے تو پروفیسر صاحب نے کہا آپ میں سے ہر طالب علم اس فرق کے نام پر جسے آپ نے اپنے زندگی میں معاف نہیں کیا ایک ایک کماٹر چلے اور اس پر اس فرق کا نام پر تاریخ لکھ کر کماٹر کو اپنے پلاسکر کی پھیلے میں دار لیں سب طلبہ نے یہی عمل کیا پروفیسر صاحب نے پلاس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ کس طالب علموں کے پھیلے خاصے بھاری ہو گئے ہیں پروفیسر صاحب نے سب طالب علموں سے کہا یہ آپ کا ہوم ورک ہے آپ سب طلبہ ان خیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھریں رات کو سوتے وقت اسے اپنے سرحانے رکھیں جب کام کر رہے ہو تو اسے اپنی میز کے ساتھ رکھیں کل ہفتہ اور پرسوں اتوار ہے دو دل آپ کی چھتی ہے سب ورکو آپ ان خیلوں کو لے کر آئیں اور بتائیں کہ آپ نے کیا سبت سکھا سب ورک کے دل سب طلبہ آئے تو سب کے چہرے پر پریشانی کے آسات ہوئے سب نے بتایا کہ اس خیلے کو ساتھ ساتھ دسیٹنا ایک عذاب ہو گیا ہے ظاہر سی بات تھی کہ ایک دن بعد ہی ٹیماتو کی حالت خراب ہونے لگ دی وہ پلپلے اور پربودار ہو گئے تھے اور کاف نے مزید پریشان کر دیا تھا پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اس مشک سے آپ نے کیا سبت سکھا سب طلبہ خاموش پروفیسر صاحب بولے اس مشک سے یہ واضح ہوا کہ روحانی طور پر آپ اپنے آپ پر کتنا غیر ضروری بوجھ لادے پھر رہے ہیں کیا ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنی تکلیف اور منتی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں ہم اقصد یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو مارک کر دینا کسی پر احسان کرنا اس شخص کیلئے کتنا اچھا ہے لیکن در حقیقت دوسرے کو مارک کر کے ہم خود اپنے لیے لا قعدہ توائد حاصل کرتے ہیں جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں اس وقت تک ہم کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا خون جلا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو عزیت اور مشکت میں مطلع رکھتے ہیں بدلے اور التقام کی سوچ ان گلے سڑے تماتروں کی طرح ہے جو ہمارے باطل میں بدل کھلانا لگتے ہیں معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے آساب کو بوجھ ہل کر دیتا ہے اس لیے دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اپنا لکھئے اور خوش سکون زندگی دست کی کیا ہے کیونکہ معاف کر دینا اپنے قرآن بھی ہے اور سنتِ نبضی کی